سالح و فندری میں ہوگا اور یہ جو دورہ ہے اس دورے میں مردوں کے ساسلات خواتین کے لئے بھی انتظام رہے گا مردوں کے ساسلات جو ہے خواتین کے لئے بھی انتظام رہے گا ابھی جو درست درست آپ لوگوں نے سنا ہے اس سے متعانگر کوئی سوالات کو احتوال شہر کے پاس آئے گا تو اس میں سے جبنا سکتا ہے اس میں سوال کریں گے جو آپ کو جوابیں پر مسکروں تک ختم ہونے کے بعد نیا حضور بنانے کے بعد اس اسکمار کی جو آپ کو دوبارہ بہت کرنے سا کر سکتے ہیں کہ نہیں یا دوسرہ جواب بنانا ہوگا جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو جوابیں پہتے ہیں اور جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خوپیں کھا جاتا ہے اور حدیث میں دونوں پر مسکر کا ذکر آیا ہے یعنی کہ ایک انسان اگر حضور کر لیتا ہے حضور کرنے کے بعد میں وہ جوابین یا فین پہتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کے جا کے وجہ سے یا اور جانے کے وجہ سے اگر اس کا حضور ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ اس کے پاام بھونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمام آزار بھونے کے بعد وہ ان موزوں پر مساہ کر سکتا ہے اور وہ پاام بھونے کا بدل اس کے لیے شمال کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کے بعد امام بھی پڑھ سکتا اور سارے کام بھی پڑھ سکتا ہے جو باہوز انسان کرتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو مدت اس کے لیے ہے تین دن اور تین راتیں مسافر کے لیے اور مکین کے لیے ایک دن اور ایک رات یہ جو مدت ہے یہ خرم مدت ہو جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ وہ نکال کر اس کو اتار کے حضور کرتا ہے تو کیا وہ نہیں جوابین پہنے یا الگ سے دوسرا اس کو پہننا پڑے گا لوگ گریاں دوسرا لگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہی جوابین یا وہی خرمین پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس میں کوئی خرم ہے اور اسے وہ نفاق نہیں ملیاتا اتار کے لیے باتیں تو واپس سے اسی کو پہن کر پھر ماجی اسی پر مسار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوال یہ ہے کہ مفتی میں علامہ یوسف الخضاوی ممان علی خان اسراء اسراء احمد صاحب قاریم جمیل صاحب یہ سب ممراج ہیں کیا یہ ربی مجلسہ سبھی کیا ہیں دیکھئے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے انہی لوگوں سے ایک لینا چاہیے جن کا منحص صحیح ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عقیدہ غرط ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے کسی منخلص بکر کے وہ حامل ہوتے ہیں کچھ لوگ کسی اور بگاڑ میں اطلاع ہوتے ہیں اصولی اعتبار سے آدمی کو یہی بات یار رکھنی چاہیے کہ وہ خونہ علماء سے حاصل کرے جو اولاً قرآن اور صحبت کے معاہر ہوں اور اس کے تابع چلتے کیونکہ ایک دزدیک اصل اصول یہ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ قرآن قرآن اس سنت کو اپنی عمل سے سمجھ کر اپنی عمل سے سمجھائیں ایسے نہ ہوں بلکہ قرآن اس سنت کو سمجھنے کے لیے وہ یہ بھی دیکھتے ہوں کہ اس کو صرف نے ایسے سمجھا قرآن تیس آیت کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے وہ صرف کی تحتیقات اور ان کے ایسے اجتبارہ کر کے لوگوں کو اجیس سکھا دے نہ ایک نیز بھی جان کر اس کی مطابق تفصیل کریں یا پھر حدیثوں کی تشریح کریں تو کسی خاص مطلب فکر کسی خاص عقید یا مسئلت کی طاعت بھی تشریح کریں یہ بھی غلط ہے صحیح چیز یہ ہے کہ حدیثوں سے جو سامنے آپ نے کو ماننا چاہیے چاہے آپ نے مطابق ہو یا آپ نے مقالق ہو تو یہ اصولی بات ہے اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں کسی لیے جتنے بھی ہمارے مزدین اسے لینا صحیح نہیں ہو سکتا ہے اسی کو اس سے ناراضگی بھی ہو لیکن ہم نے جو تحقیق کی ہے یہ میرا اپنا ذاوے نگاہ میں نے جو دکھائے کہیں نہ دیں اس نے کوئی کبھی نگائی نہیں لہٰذا ہم 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 مجھ سے دوچھا بیرس مضبور مجھ کو جاپ دینا پڑے گا پتانا پڑے گا اور بعض لوگوں جنہوں نے قرآن کی تفسیر اعقیدے میں بھی غلطی لوگوں نے رکھا ہے بعض لوگوں نے بہت ساری جھوٹی حدیثیں عام کر دیں بعض لوگوں نے اس میں ضعیف حدیثوں پاہم کر دیا اور بعض لوگوں نے کسی عالم کو شماری بھی کرتے ہیں میں ہی بنیا میں ایک حق والا ہوں باقی کوئی نہیں ایزا تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی راتیاں کرو حدیث بتاتی ہے اللہ غزار وطوریف اللہ میرے حق میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر خائم رہے گا خالد رہے گا تو ایسا نہیں کہ سارے دنیا سے علماء ختم ہو گئے اور ایک ہی آگ کی ہوئی پگڑی بان کے ویڈر ہوئی سب چیزوں میں صحیح کی اور پیٹ بڑھنے والے دنیا دار ہوں ایسا نہیں یہ علماء کی کامی بستاتی ہیں دنیا میں ہمیشہ علماء رہیں گے اور ٹیک ٹیک کر کے پھر آخری زمانے علماء ختم ہونے لگیں لیکن آج ایسا نہیں ہے کہ علماء نہیں آج دنیا میں علماء تو سارے ہیں اگر ایسا آدمیوں یہ ہے جو کہہ کہ سارے علماء غلط ہیں اور میں جو کہنا ہوئی صحیح ہے تو اس کو اس کے غلط دونے کیلئے کسی اور غلیر کی صورت نہیں ہے وہ اتنا کہتا ہی اپنے آپ ملت خابل کر رہے ہیں لہٰذا ایسے لوگ سے بجھیں جو لوگوں کو صحیح نہیں کریں سوال دے کہ ڈاڑی کتنی رکھنی ہے ڈاڑی چھوڑنے کا حکم ہے ایک صاحب کی ڈاڑی نام کے میچے وہ تو کیا کرنا چاہیے نام کے میچے تک وہ تو کیا کرنا چاہیے دیکھئے ڈاڑی کے بارے میں اللہ کے نبی's تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاڑی کی ڭار lap کے关ě تو ڈاڑی بڑھاؤ اور موچھے قتلاؤ اس سے لئے پہ ڈاڑی کتنی بڑھانا ہے اس کی کوئی حد نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاڑی ڈاٹنے کا تمہیں سکتر نہیں اگر کوئی دلیل اس سے لئے بھی ہے تو وہ عبداللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اور بخاری نے اس پر روایت کیا ہے کہ جب بھی وہ حج اور مرہ کرتے تو ڈاڑی جو ہے اس کو پکڑ کے اس طرح سے نیچے سے قتل دے بعض علیہ وسلم نے اس کو دلیل بنا کر کہا ہے کہ عبداللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہے لہذا ڈاڑی اسی طرح سے آدمی کو اس کے قبضہ سے زیادہ جو جائے اس کو کٹنے چاہیے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حج اور مرے کے ساتھ خاص ہے یہ حج اور مرے کے ساتھ خاص تھا عبداللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ حج اور مرے کے علاوہ وہ ڈاڑی کاٹتے ہیں بلکہ اس کے بلعکس طبقات اکرسال میں ایک روایت ضرور ہے جس میں کہ عبداللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حج اور مرے میں تو ڈاڑی ایک اس سے زیادہ کاٹتے تھے لیکن ان کے علاوہ دنوں میں حج اور مرے کے علاوہ ڈاڑی کو شوڑے رکھتے تھے اس سے بات بات ہوتی ہے کہ جو چیز حج اور مرے کے ساتھ بھی ہے اس کو عام کر دینا حصول اعتباد سے بلچ ہے لیکن یہاں مزید یہ بات بھی ہے کہ یہ بھی لازم نہیں ہے اس لئے کہ نہ سارے صحابہ سے اس طرح سے ملتا ہے نہ نبی بریم صل اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ کا حج بہت کی دن تک لوگوں نے دیکھاؤ اور آپ نے کارکی بھی کی تھی خود بارنی مناصر کرتے ہیں حج کے مناصر کو اس سے سیکھو لیکن آپ صل اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ہم کو ڈاڑی کاٹنے کا ذکر حج کیس میں نہیں ہوتا ہے بہتی سارے صحابہ صحابہ موجود تھے اسی لئے بات اہلی علم میں جسے کہ امام مالک اور دوسری دورمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ حجوں گئے میں بھی ڈاڑی کاٹنے ہیں کاٹنا چاہے تو کاٹ ساکے ہیں لیکن یہ بھی compulsory obligatory راضی نہیں ہے اگر کوئی نہیں کاٹا ہے تو وہ مستہا مکہ لیکن حج رومڑے کے راہ کاٹنے کی نہیں بھی 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 ہے اس بارے میں جو حریصے آئی ہے اب اوہر رحمت solving حریصیں آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کی صحت پتہ ہی نہیں ہے سافتہ ہی نہیں ہے اس میں اکران میں اس کا حل دن رو نہیں ایک اور بھی روایٹ آئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ بھی اور اس کے بارے میں اگر بہت زیادہ کسی کی ڈاڑی ایسی ہو رہی ہے اگر بہت زیادہ کسی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو مرے کے لیے بیجی ایک ساتھ نماز میں رکوب میں شریک ہوتا ہے تو کیا اس کو ایک لگت پڑھنی ہوگی یا ہو جائے گی اگر ہوتی ہے بخاری شریف کی بخاری نے شاہ باندی ہم اقیزت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں دیکھئے سوال میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ رکوب میں اگر آدمی آنگی شریف ہوتا ہے کہ اس کو رکت ملتی ہے یا نہیں اور امام بخار اس کے قائل نہیں ہے رکت ملنے کے وہ رکت دورانے کے قائل ہیں تو بخار شاہ باندی کہتے ہیں کہ رکت ملتی ہے تو اقیزت ہم کرتے ہیں ایک بات نہیں ملتے ہیں جو بھی پوچھنا چاہے ہیں بات ہی ہے کہ اس مسئلے میں علمان کا شروع دور سے اطلاف رہا ہے بعض علمان جیسا کہ امام بخاری ہیں اور بعض اس کے علمان ہیں خودہ ایک کہنا ہے کہ اس کو رکوب ملا اس کو رکت نہیں ہے اس لئے اس کی سلح پاتحہ چھوڑ گئی لہذا رکت نہیں ہے بعض دوسے علمان کا کہنا ہے کہ رکعہ کا جو لب ہے یہ رکو سے جڑا ہوا ہے اور یہ حد ہے یہ آخری رکت ملنے کیلئے لہذا اگر کوئی آدمی آتی اور اس کو دیکھتا ہے کہ امام رکو میں ہے تو رکو میں شریف ہو جائے اور یہ آدمی معذور رہے ہیں یہ جان خوش کے سور پاتھ نہیں چھوڑا ہے اور یہ رخصت ہے اس سلسلے میں کہ اگر یہاں تک ملتا ہے آپ ہی امام کے ساتھ تو رکت ملی ورنہ نہیں اس لئے کہ ایک روایت میں جس کو شاہد البانی علیسائیہ میں ذکر کیا ہے ابودعود کی روایت پر جس خوش نواری اس میں یہ کہ نوارل ایسنو فرمایا ہے کہ اگر وہ نوارل امرنی اندھے ہو جائے اگر رکو نہ ملے تو سد خواہق اگر رکو نہ ملے تو سدہ بھی نہ ملے تو اسی طریف فرمائے اسی طریفہ کا مفیقہ مطلب کیا ہے کہ اس کو رجت ملی یہ بات شیح علم باری نے بھی گئی اور اگر آپ فتح الباری پڑھیں ابن حجر کی نہیں ابن حجر فتح الباری دو ایک نے حجر کی ہے ابن حجر اسپرانی کی اور دوسری ہے کہ ابن حجر الہم ولی ابن حجر کی فتح الباری ہے اس میں انہوں نے بہت سارے آساس ذکر کی ہیں اور کہا کہ جبوں کا مذہب یہی ہے صحابہ اور بعض کی علماء انہوں کا کہنا یہی ہے کہ رکوب اگر آپ کی شریک ہو جائے تو اس کو رکت بنتی ہے اس کے برقلاف صحابہ سے میرے کوئی بلی نہیں ایک اثر جو امام البخار کے ذکر کیا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی اس میں بھی سورہ فارحہ کا تذکرہ نہیں ہے محض قیام نبیلنے کی جیسے ان کی نظریت میں اس کو رکت نہیں ہے میں سمجھتا ہوتنا کافی ہے اور سوالہ پر نہیں محض قیام نبیلنے کی سورت لگے سوالہ پر نہیں ہے سوالہ پر نہیں ہے سوالہ پر نہیں ہے سوالہ ایک سوالہ ایک سوالہ جو دے ہیں بات کی جتنی بھی جتنی بھی جاتیں ہیں ان کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی زہرت ہے اور چونکہ ہم خود بھی ایک زمانے مقبلی جماعت پر رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کی صلاح کے زبت ہیں اور وہ چیزیں بعض چیزیں ایسی ہی ہیں جو سامت ہیں آپ کے لے کے بعد کی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو عداد کے قبیل سے ہیں ان کی صلاح عبودی ضروری ہے لہٰذا ہم ان کے ساتھ جانی کی دعوت نہیں لیتے بلکہ منع ہوتے ہیں دیکھیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کریمہ پڑھتے ہیں ہماری زمان آئی ہیں اور اگر نسیلت ان کو کرتے ہیں اگر کوئی آدمی اچھے انداز میں بات کرتا ہے ان کے سامنے آپ بھی بات رکھیں جھگرہ افساد و لڑائی نہیں ہونا چاہیے اور دشمنیاں ہی نہیں ہونا چاہیے وعتباسوں میں خطی وعتباسوں کے سبت کے تاہر کوئی بات جگہ سن کو ہماری لدت کرتی ہے وہ ہم کو بتائیں ہم کو ان کی لدت کرتی ہے ہم کو بتائیں اس طرح سے ماں ہونا چاہیے اگر اس طرح سے ماں ہونا چاہیے آپ کے ماں ہونا چاہیے ہیں یہ سواب ہوگا کہ ابھی پورا ہسٹری تو میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہاں ترکابی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کی کچھ بات یہ ایسی ہے جو اکھا بھی لے بلاہ دا ہے فرمکہ اس طرح سے اگر کی کوئی بات اچھی لگت اس طرح سے جیسے اس طرح کے لئے اس طرح سے آدم کی اس طرح سے بنایا ہے کہ کوئی بات اچھی لگت مجھے ترکبہ نہیں کیا لیکن کوئی بات اچھی لگتا ہے مجھے اکسام پڑے اس طرح کی ایک ہی بات ہے کہ وہ لوگ جیسے رہے چاہتے ہیں کہ آپ مزید نام یقین سکتے ہیں یعنی یہاں کیا کرتے ہیں وہ آیا ہوتی کے لئے یہاں کیا کرتے ہیں جو دول ہے یہ طرح سے پڑے پڑے چاہتے ہیں پڑے 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 چے یہاں کیسے لگتا ہے تو اب ہوں مرایاں کی نہیں کہتا یہاں سمجھ پڑے پڑا Millionen کی مسئل اُس کو پڑے پڑے یہ بات اچھی نہیں ہو points میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایسی چیز ہوتی جو صرف بھلی جماع کی تنم سے آئے کوئی اور ہوتا یہ خود نبی صلی اللہ الاعلی fences اچھی سمجھ ہوا تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو ان کے پاس جا کر نیم کی بات سمجھانا ایسے لوگوں کو جو گمراہی پر چل رہے ہیں یہ خود نبیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے ہیں تو یہ کسی جماعت کی اپنی چیز نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی چیز نہیں اور ہم کو بھی اپنا نجی جو ہمارے دو خطاب یا ہمارے رشتدار یا جو بھی لوگ گمراہی پر مختلع ہیں ہم اپنا بڑا سواب نکال کر ان کے پاس جائیں ان کے دھر پہ بیٹھیں ان کو سمجھائیں اور جہاں کو ہم کو ملتے ہم یہ ساتھ بیٹھ کے بات کریں ان کو نصیت کریں تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کسی اتخاب سے جہاں سے کے ساتھ کام کرنا اس کے تعلق سے بارے ملاعظات ہیں البتہ یہ کہ جو بھی ہمارے مطالبین ہیں یا مسلمان ہیں ان کو دین کی بات سمجھانا اور نصیت کرنا یہ نہیں کہ ہم ان کا اتظار کریں کہ وہ آئیں کیوں ہم سکھائے گی یہ دھر پاس ہے ایسا کوئی آئے کریں ہم کو دیکھنا چاہیے موان کے گھنے چاہے کتاب کے ذری سے ہو چاہے وہ آڈیو کے ذری سے ہو یا ان سے ملعہ گار کرکے ان کو سمجھانا ہوں باہر یقینی کے راستے میں تو اس طرح سے کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ اپنا ہے نہیں جو سنت سے ہٹا ہوں کوئی ایسا طریقہ اپنا ہے جو بدا چاہے سوالات پہ کوئی ساتھ مانی ہوتا ہے آخر سوال سوال ہے کہ ہم نے ایک جماعت چھوڑی تھی پہلے جب بتا چلا کہ ایلی علی صحیح نے اور ہم نے پرانی جماعت چھوڑ دی تب جماعت کی روحوں کے پاس آن اثر نہیں تھا کیونکہ ہم نے بروکل مولانا سے بار پوچھی تھی تو پر کہانی روح جو اس لی جو اتنے علم والے نہیں تھے پر اب وہی جماعت کی روح تو اب یوٹیوب پر ویڈیو ڈالے ہیں اور دلیل لے دے ہیں دلیل کافی کامپلیکٹیٹڈ ہوتی ہے تو اس کی عام تحطیق کیسے کریں سنت کے بارے میں اور مہاری کبھاری ڈیٹیلز کے بارے میں جس کا ناولیج ہم سو نہیں بتا علاوہ میں سمجھتا ہوں یہی سوال ہے کہ بعض وقت ہم نے یہاں بھی تھے ہم چھوڑ کے آئے اب وہ دلیل دینے لگے ہم جب چھوڑے تو دلیل نہیں دیتے آج کل وہ دلیل دے رہے ہیں تو اور کیا کہ وہاں پر جائیں دیکھئے میں نے اپنی بات پر جو آخری مطا ذکر کیا اہل اے ایڈ سے ڈالے ہیں ایساہ آری کی آریو کا علاج ہے کیونکہ آپ ہر مسلی کو حل نہیں کر سکتے آپ کی پاس اتنا این مدل نہیں ہے تو آپ ہر اکر پر کنکوز ہوگی کاریش ہر چوڑے پر جا کر آپ انفرود ہوگی آپ اے لے ایڈ سے جڑے رہی اور آپ اسے پوچھتے رہیں آج آج کیا رہتا جی پیس سے جڑا رہتا ہے تو علماء سے بھی آپ ہی جڑا رہتا ہے تو آخر موتے پر صحیح رہنبری پر آپ کو دیں گے آپ کے گھر سے نہیں آپ کے دل سے بھی تو رضا سنت سے آپ کو دیں گے اور یہ جو معاملات ہیں اندیس صحیح ہے صحیح ہے غالی کون ہے رجال کیسے اس کی صحیح نہیں ہے یہ ساری جو باتیں ہیں اتنا گہرہ آئی ہیں ایک نم فوراں دید نہیں آنا ہے کسی کے پاس سیکھنا مکتا اس کو علماء مداری اس کو سیکھتے ہیں سالوں سال تو آپ کو اسے وجود کیجئے وہ آپ کو بتائیں کہ دیکھیں یہ ہے اس نے بتائی گئے لیکن اس میں یہ بات ہے یہ غلط بات ہے یہ راوئی ایسا ہے تو آپ علماء سے وجود کریں ہر چیز کو خود کرنے کی کوشش نہ کریں افسوس کی بات ہی ہے کہ ایک آدمی آدمی دنیا کے معاملات میں دیکھیں گوھر کیجئے اس کو آخری بار ہوگی دنیا کے معاملے میں کوئی دھر میں بیمار بڑھا اچھے سے اچھا ایکسپرٹ ڈاکٹر چاہنے گا گھر بنانا ہے اچھے سے اچھا انجینئر کوئی گاڑی پیار کرنا ہے اچھے سے اچھا میکانک خود کبھی اس میں آپ نیڈ آتا کچھ ہو گیا اور زیادہ سلچہ بڑھ گیا تو اگر بچے کو کچھ ہو گیا آپریشن کی نومت آگئی تو کچھ بھی غلب دوا دے دی اور مر گیا تو دردتا ہے تو دنیا کے ساتھ معاملات میں آدمی کیا کرتا ہے خود اس میں کچھ ہاتھ نہیں ڈالتا ہے بلکہ اس کو سیدھا لے جاتا ایکسپرٹ کے پاس ایک دین ہی ایسا میڈان میں جس میں ہر آدمی اس کو چاہے سیدھے سے کچھ معلومات نہ ہو وہ بھی آگے اس میں رائے دینا اس کو حل کرتا ہے اور خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کے بعد مماں کے پاس اگر آلین اس کو حل کر گے دہاؤ تو سائل شاہد ایسا ہوتا کسی سے آلین مگر بار کر دہاؤ تو آلین صاحب کو دلیلیں سو جاتا ہے یا رائے دیتا ہے مشورے دیتا ہے دیت کے معاملے میں آدمی ہر آدمی بولنے مالا بنا ہوا ہے یہ سارے فساد کی جڑ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں ایسا ہوتا کہ جاری مچوب رہتے تو سارے اختلاف قطع ہو جاتا ہے سارے اختلاف کی جڑی ہے کہ بغیر بھی کیا آپ کی بہتا ہے لہٰذا علماء کے معاملے آپ رہے اور کوئی اس کے لئے آپ پر پیش آتی ہے آپ علماء پر جائیں آگلیں کل کر لیں تو فرسو فون کیا نہیں تھا کوئی بات ہر کیجئے بزنس میں کرتے ہیں آپ دین کے لئے جسووری تکلیم اٹھائی ایسا نہیں کہ علماء آپ کے فون پھر لے کر کھڑا ہوا ہے جیسی فون کر رہی ہو کہاں بدا ہی ہوئے آپ کیا جاؤں بنا ایسا نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ علماء ہمارے خادیم بنے گئے ہم کے خادیم بنے گئے ہم کے خادیم بنے گئے وَلَا يَعِرِقِ کہ علماء احبتہ ہوگا حدیث میں کیا ہے وہ ہمی سے نہیں ہمارے علماء پر آتے ہیں ہم آلیم پر اپنا ہم جاتھ آتے ہیں حالت ہی حدیث کیا بتا رہی ہے آلیم کا تمہارے اوپر حد ہے اب اُلٹا ہو گیا اچھ آپ نے ایسا کنا چیئے آپ نے ہی گلتا ہے ایسا ہم آلیموں پر اپنے پر بتا نہیں کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالیم کو خودمتہ برمائیں ہم علماء سے استفادہ کیجئے علماء سے جوڑے رہیے یہ ساری جوالیم کی قیداج ہے اس کا حد ہے اب تراؤ رہا ہ کا حد ہے مساکتا ہی مجھے